حضرت جائلہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت موجود تھے اس واقعے کی تصدیق فرمائی کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کوئی اجنبی تو مجمع میں نہیں ہم نے عرض کیا کوئی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ بند کر دو اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ ہم سب نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا پھر فرمایا الحمدللہ اے اللہ آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کا مجھے حکم فرمایا ہے اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا خوش ہو جاؤ اللہ تعالی نے تمہاری مغفرت فرما دی